بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوتے ہم آئے انیس سو چالیس کا قرارداد کہاں رہ گیا آپ کے آئین کے پاکستان کہاں رہ گیا اصل ڈیبیٹ یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ہم نے ان کوئی امپلیمنٹ کیوں نہیں کر سکا ہم بلوچستان کے لوگ ہیں شاید اردو ہمارے سے ہی نہیں ہے میں آپ سے کچھ دو دن پہلے آئی ایس پی آر کا ایک جرنل نے آ کر آہ بریفنگ تو نہیں دیا ڈکٹیشن دیکھ کر چلا گیا انہوں نے کہا کہ ہم ہمارے سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے ہم کسی کو رخمے ہیں میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ یقین کرتے ہیں سچ کہہ رہے ہیں پورا پاکستان کہہ رہے ہیں یا جھوٹ کہہ رہے ہیں غلط بیانی کہہ رہے ہیں غلط بیانی کی ذریعے سے وہ پورا ملک کو پچھتر سال سے بے اکوب بناتے گئے ہیں مثال میں دیتا ہوں تین جولائی انیس سو اکتر یہ تو بیچار ایک جرنل ہے آئی ایس پی آر کا بھی اس ٹیم چیف آف سٹاف چیف آف نیوی چیف آف ائر فورس آپ ابھی بھی اخبار کیڑنگ دے کے سب کیڑنگ ہے کہ تین نوے دن میں ہم الیکشن کروائیں گے کہاں الیکشن ہوئے کسی نے پوچھا بٹو جیسے شخصیت جو اس پاکستان کو ایک قوم بنانے میں اہم کردار ادا کر رہا تھا اس کو پانسی دیا یہی پاکستانی عوام نے مٹھائی تقسیم کیے تو اصل وجہ یہ ہے کہ جب تک ہم اقیقت پر ڈیویٹ نہیں کریں گے ہم اقیقت پر اس کو صحیح نہیں سمجھیں گے ابھی مثال کے طور پر سپاہ سالر سپاہ سالر ایک بہت رسپیکٹیبل ایک بہت عزتدار اور ایک بہت حیم ردبہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں آج تک ابھی میں اپنا موجودہ سپاہ سالر جو ہمارے جنرل ساہ بیٹھے ہیں چیف آئے سے میں اسے پوچھتا ہوں پچھتر سال سے جنرل یایہ سے لے کر جنرل باجہ تک پورا پاکستان کا عوام جنرلوں کو غدار کیوں کہتا ہے کیوں نہیں کو چھوڑ کہتا ہے کیا کیا وجہ ہے یہ تو ہمارے سپاہ سالر کو سوچنا چاہیے کیا یہ وہ بھی انہی کے ساتھ اپنے نام میں یہی لگا کر جائیں گے یا کچھ بہتری کے لیے سوچیں گے اصل اصل بات یہ اصل بات ہے جیسا کہ ہم ایک قوم کیوں نہیں بنے آج تک آج تک ہم ایک قوم بنے اس کے ذمہ دار کون ہے اگر ہمیں ایک پچھتر سال میں ہمیں ایک لیٹر زفقہ ریشید بٹو کی طرح بنا جو ہمیں ایک قوم بنانا چاہتا تھا اور پاکستان کو ایک واقعی پاورفل بنانا چاہتا تھا اس کو پانسی تو ایک ڈکٹیٹر جنرل کی ذریعی دیا اس کو دلوایا کس نے کونس انٹرنیشنل وہ ہوتے کے جیسے ان کو وہ دیا اس دن کے بعد پاکستان وہی ٹیڑا پیڑا کوئی گورنمنٹ بنتا ہے اور سارے آج تک آپ مجھے بتائیں ہمارے مرکزی گورنمنٹ نے آج تک انہوں نے گورنمنٹ بنانے کے لیے مائنس پاکستان کیا نہیں کیا آج تک کونس مرکزی گورنمنٹ کے جو اس کے ساتھ خارجہ پالیسی ہوا ہے ہمارے پرائم منسٹر بیٹھے ہیں کیا آج تک پچھتر سال میں عوامی نمائندوں کے ساتھ خارجہ پالیسی ہوا ہے نہیں ہوا ہے جب تک اچھا جنگ کے ساتھ خارجہ پالیسی ہوتا ہے ابھی ہمارے جنرل امید گوری تھے ایک دو دن جنرل ہوتے ہیں انہوں نے صاف صاف کہا کہ ہمارے شیف آرمی سٹاف کو سی آئی اے کے پرمیشن کے بغیرہ ہم اپوائنٹ نہیں کر سکتے ہیں وہ سی آئی اے کا یام پر نمائندہ ہے پاکستان کا عوام کا سپال سالار نہیں ہے کیونکہ اسی لئے آج تک کسی جنرل کو سرخ سلام کسی پاکستانی نے نہیں کہا سب کس کو غدار کہتے ہیں ہم نہیں کہتے ہیں بھی تو سارے پنجاب کہتے ہیں یہ ایک حقیقت ہے جب تک ہم صحیح ڈیویٹ نہیں کرتے ہیں جب تک ہم اس میں اپنے اس میں عقائق پر ہم بات نہیں کرتے ہیں ہم کس طرح ہوتے ہیں واقعی آپ نے کہا کہ صحبہ خود مختیاری ہم بلوستہ نکالونی ہیں ہم پر فوج خابض ہے اپنے ٹراؤٹس کی ذریعے سے گورنمنٹ بناتے ہیں اور ان ٹراؤٹس کی ذریعے سے گورنمنٹ بناتے ہیں دنگ کے بھائیوں نے عربوں روپے میں کرشنک کے نائل ہو گئے ان سے دس دس کرو روپے کا گورنمنٹ بنا لیتے ہیں اب یہ دوہزار سولہ سے میں نے کراچی کے بھی کہوں نے دوہزار سولہ سے دوہزار اڈارات تک جنرل پاپا جان ہماری کور کمانڈر ہے چکے ہیں پاپا جان کو جانتے ہیں رب لوگ جنرل پاپا جان یہ بلوچستان کے عوام غریب عوام کا بیر صاحب وقت کی قلت کی وجہ سے کیونکہ ہم تھوڑا بہینڈ سکیجول چل رہے ہیں میں آپ سے ایک چھوٹا سوال کر کے اسد علی شاہ صاحب کی طرف جانا چاہوں گا میں جب کہنے دے میں بلوچستان سے آیا ہوں سر آپ بات مکمل کیجئے میں میرے باتوں کو فور نہیں کر سکتے ہیں پاکستان کے چھوٹا ہوا میرے باتوں کو فور کر لیں گی میں آپ سے صرف ایک ایک میں میں حقیقت بتا رہا ہوں نہیں ہم ہم پاکستان نہیں ہم ہم بھوٹ فالش کر کے اپنا وقت گزاریں آپ پاکستان بنانے کے لیے کچھ اقائق کچھ حقیقت پر بات کریں انہیں آپ آپ بالکل بات مکمل کیجئے لیکن میرا سوال یہ ہے میں یہاں سے چھ گھنٹے سے بیٹھا ہوں سارے سپیکر بیس بیس پر ایک گھنٹہ بات کریں ان کو اپنے ٹریک نہیں کیا مجھے ٹریک کریں اگر آپ آپ کو نہیں کرتے ہیں ہم آپ کسی اور کو بٹھائیں گے میں تو اپنے سویچ کر لوں گا میرے بات نہیں نہیں میں تو بات کرنے دے رہا ہوں سارے نہیں آپ تو اس طرح نہیں ٹریک کریں ہم ہم جلے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ بلوچستان کے ساتھ وہ وہ ہے میں آج میں پنجاب میں میں بات کہتا ہوں آپ لوگ ایک قومی کمیشن بنائے بلوچستان آئے بلوچستان میں جو یہ مشرف کے دور سے جو ظلوم ہمارے سوٹ ہوئے سینکرو ہمارے بلوچ پشتون ڈاکٹر پروفیسر مارے گئے ایک بات میں آپ کو بتاؤں وہ بلوچستان کے پنجابی تھے پنجاب کے پنجابی نہیں تھے انہوں نے ڈٹ کر اس کا مقابلہ کر کے سازش کو ناکام کر کے اسٹیبلشکیمنٹ کا موہ میں مار دیا کہ ہم بلوچستان ہیں بلوچستانی ہیں آپ کیا بات کرتے ہیں آپ آئیں بلوچستان میں آپ دیکھیں میں 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 نے کراچی میں اکائک پر بات کیا پانچ دن میں میرے مائنز پڑھایا گیا میرے تین لیبر لے گئے مجھ سے جس نمبر سے پیسے لیے مانگ رہے ہیں میرے اسٹاف سے وہ پنجاب کا ایک عورت کا نمبر ہے بلوچستان میں اگواہ باہر تاوان کے جو بھی وصولی ہوتا ہے وہ یا سیل کوٹ کا اکاؤنٹ نمبر ہے یا پنڈی کا اکاؤنٹ نمبر ہے یا کسی اور کچھ کا نمبر ہے یہ کیا مزاک ہمارے ساتھ سامنے سامنے ہو رہے ہیں ہم تو ایک لاواری سے بیٹھے ہوئے آج میں یقین سے میں دل سے کہتا ہوں میں تحصیل نازم رہ چکا تھا چودہ اگست ہم لوگ ایک ایک مہینے سے مناتے تھے آج آپ کا ترانہ پاکستان ہوتا ہے منافق نہیں کرتا ہوں میں مجبوری سے کھڑا ہوا دل سے نہیں کھڑا ہوا میں حقیقت کہہ رہا ہوں ہم حقیقت کے بات کرتے ہیں مغددار بنتے ہیں پرگرام آپ کے ساتھ آئے ہیں خنجاب خنجاب اگر میرے ساتھ شروع سے ہوتے ہیں آج آپ کے حال نہیں ہوتا اور اگر حقیقت پر ہم بات نہیں کریں گے حقیقت پر ہم ڈیبیٹ نہیں کریں گے ہم پاکستان کو ریکن سے کس طرح منیں گے مفتہ بھائی جدر سے بھی ڈالر لائیں گے اور ڈالروں کو لے جانے والوں سے کوئی پوچھ نہیں سکتا ہے ابھی آپ کہتے ہیں پتہ نہیں چھالیس ہزار یا ساٹھ یا چھے ہزار ڈالر اگر ہم کرزدار ہیں اس کا تو آپ بساب لائیں کہ اس کا اکثریت کتنا پرسنٹ عوام کو خرچ ہو ہے اور اصل کرپشن والے کون ہے جس جس پاکستان کے جو جرنلز ہیں ان کا بیک گراؤنڈ دیکھیں ان کے ساتھ سیکل خریدنے کا ایسیت نہیں ہوگا وہ آئیلنڈز خریدے کھان سے ہمارے ہاں کے پیسوں سے خریدے گئے اب بہت ہو گیا کیا میرا ذات کو نقصان دیں گے میرا ذات کو نقصان دینے سے اگر پاکستان بنتا ہے بنیں اگر میرا مو بند ہونے سے پاکستان بنتا ہے بنیں پاکستان پچھتر سال سے تو نہیں بنا ہے میرا صرف کہنے کہ یہ مطلب ہے عقائق پر بات کریں آپ لوگ عقیقت پر بات کریں متحد متفق ہو کر ایک لوگو پاکستان کا عوام کا انٹی اسٹیبلشمنٹ پر ہو پاکستان کیونکہ ہمارے سیاسی پارٹیوں کو اس مقام پر پہنچا گیا ہے کہ وہ کمپروائنس کر کے صرف اپنے اقتدار اور اپنے احیاشی اور اپنے وسائل کو بڑھانے کے لیے گورنمنٹ کرتے ہیں پاکستانی کے گورنمنٹ کو ہی اکورمت کرتے ہیں ابھی جس طرح بائیس سال سے عمران خان انٹی اسٹیبلشمنٹ کا سیاست کر رہے تھے نا آپ لوگ یہاں پر پاکستان کے بیروکریٹس بھی بیٹے ہیں سیاستدان بھی بیٹے ہیں بزنس میں بھی بیٹے ہیں پہلی کچھ تھوڑا بہت پاکستان کے پرائیم میریسٹر کو ایز ای میئر ایڈویسٹریشن کو اختیار ہوتا تھا کچھ نہ کچھ اس نے وہ بھی انکہ کھاتے میں ڈال دیا بزنسمنوں سے انکہ اٹھنا بیٹنا ایکانوی پر وہ کر رہے ہیں ار چیز میں وہ سالسی کر رہے ہیں اس طرح تو نہیں ہوتا ہے اقتدار کے لیے اپنے سار پاکستان عوام کو قربان کر لے ابھی بھی وہ کہتا ہے کہ مجھے واپس گود لے لو اور پاکستان کا عوام اس کے پیچھے جا رہا ہے ہمیں سمجھ نہیں آتا ہے